اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیامی یوم الدین تمام ادیان اور تمام مذاہب اسلامی کے ماننے والوں کا احترام ہے سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے اور جو علمی اختلافات ہیں انہیں علمی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے اہل بیت علیہ السلام پر بھی ظلم ہوتا رہا اور بعد میں اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہوا اور ہو رہا ہے اور ہمارے برادران اہل سنت کو یہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے آل رسول کو زبا کیا گیا اور ان کے علماء کس طرح سے آل رسول کے دشمنوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے آل رسول کے چاہنے والوں پر ظلم کرتے ہیں اور آل رسول سے منصوب محافل چاہے وہ مجالس کی صورت میں ہوں یا ملاد کی صورت میں ہوں تو کس طرح سے ان پر پتھراؤ کراتے ہیں یا کس طرح سے غم حسین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے اہل بیت کے مقابلے میں آنے والوں کو ایک شلٹر دینے کے لیے نظریہ قائم کیا گیا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو وہ بالکل پاک ہو گیا پاکیزہ ہو گیا آدل ہو گیا اور بعض دفعہ کہا جاتا ہے محفوظ ان الخطا اور بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسمت کے قائل نہیں لیکن جب محفوظ ان الخطا کہہ دیا تو اس کے معنی یہی ہو گئے کہ آپ انہیں معصوم سمجھ رہے ہیں اور پھر سب کو آدل سمجھا جا رہا ہے تمام جرائم کے بعد سابقہ نشست میں ہم نے ایک موضوع ڈسکس کیا تھا ام المؤمنین زینب بنت جہش کے بارے میں کہ ان کا بھائی کے جس کا نام تھا عبید اللہ ابن جہش اور وہ پہلے شہر تھے ام المؤمنین ام حبیبہ کے اور یہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت پر گئے اور وہاں جا کر بجائے یہ کہ اسلام پھیلاتے انہوں نے مسیحیت کو اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا وہاں جو اصحاب تھے ان کی باتوں کا بھی کوئی اثر نہیں لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں دین سے نکل گئے اب بعد والوں کے لیے یہ کہا جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ان پہ نہ رہا ہو اور بعد میں وہ منحرف ہو گئے ہوں تو یہ ایک ڈسکشن ہے شیعہ اور سنی کے درمیان ہم اصحاب کے قدموں کی خاک پر اپنی جانوں کو قربان کریں اور وہ بھی ہمارے لیے ایک میراج ہے لیکن یہ بات واضح رہے کہ اصحاب ہیں کون اصحاب وہ ہیں جو زندگی میں یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر دنیا میں تھے اس وقت ان کے متی و فرما بردار تھے اور ان کے بعد بھی ان کے متی و فرما بردار رہے یعنی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا اور ایک اہم شرط ہے وہ یہ کہ جو میار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا اور ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں نقل ہوا تمام اہل سنت اس میار کو مانتے ہیں یا علی لا يحبوکا الا مؤمنون ولا يبغضوکا الا منافقون کہ اہلی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا بغض کا تعلق دل سے ہے پس اگر کسی کے دل میں بغض ہے تو وہ جان لے کہ وہ منافق ہے پس اگر کوئی مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کرے انہیں گالیاں دے ان پر لعنتیں بھیجوائے تو بلا شک وہ منافق ہے جس طرح سے اسلام سے نکل جانے کے بعد کسی کو صحابی نہیں مانا جاتا اسی طرح سے بغض مولا امیر المؤمنین کے جو نفاق کی علامت ہے پس منافق ہونے کے بعد بھی وہ شخص ہمارے نزدیک صحابی نہیں ہے تو عبید اللہ ابن جہش ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین سے نکل گئے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ربیعہ بن عمیہ بن خلف کو یہ وہ شخص ہے کہ جو صحابیت کی تعریف پر اترتا ہے پورا پورا اہل سنت کے مطابق اور خلیفہ دووم کے زمانے میں اس نے شراب پی اور جب خلیفہ دووم نے اس شخص کو خیبر کی جانب جلاوطن کر دیا تو پھر یہ شخص اس زمانے کے بیزنٹائن ایمپائر کا جو رولر تھا ہرقل یا ہرکولس سیکنڈ اس کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے مسیحیت کو قبول کر لیا پس جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے ہر وہ شخص کے جو مسلمان تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور مسلمان ہی مرا وہ صحابی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز دیکھنا نہیں ہے اصل چیز اطاعت ہے اور اس ڈیفینیشن پر ربیعہ بن عمیہ بن خلف پورا پورا اترتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی وہ مسلمان رہا اور پھر جب اس نے شراب پی اس وقت بھی مسلمان تھا پس یہاں پہ سوال کیا جائے گا کیا صحابی شراب پی سکتا ہے اور پھر خلیفہ دووم نے سزا دی کہ اسے خیبر کی جانب جلوطن کر دیا جائے اس وقت بھی وہ صحابی تھا پھر اسی عالم میں اس نے مسیحیت کو قبول کر لیا اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا صحابی نہیں رہا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس وقت اس نے مسیحیت کو قبول کیا یا جس وہ شراب کی اس وقت وہ صحابیت کی دیفنیشن پہ دھایا نہیں تھا تو یہی ہم کہتے ہیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افراد گمراہ ہوئے اور ایسے بھی تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسرہ سے روایات نقل ہوئیں کہ قیامت کے دن جب آپ انہیں دیکھیں گے تو کہیں گے اسحابی اسحابی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا جائے گا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے آپ کے سامنے ہے اس وقت کتاب شرح نسائی شریف جل نمبر چھے شبیر بردرز کی ہے اور صفحہ نمبر ہے سوین ایٹی فائیو اور سوین ایٹی سکس کے درمیان کا حصہ باب ہے فورٹی سوین اور حدیث ہے اور باب کا عنوان ہے بابو تعریب شعر بالخمر یہ باب ہے کہ شراب پینے والے کو جلا وطن کر دینا حدیث نمبر ہے فائیو سکس نائن ٹو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ربیعہ بن عمیہ کو شراب پینے کی وجہ سے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا تھا وہ حرقل سے جا کر یعنی حرقلس جو ویزنٹائن کا ایمپائر تھا اس سے جا کر مل گیا اور عیسائی ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج کے بعد میں کسی مسلمان کو جلا وطن نہیں کروں گا اب یہ شخص اس وقت مسلمان بھی تھا اور صحابی بھی تھا یہی موضوع ہے سنن نسائی جل نمبر سات اور یہ شرع ہے جلال الدین سیوتی کی اور یہاں پر بھی انہوں نے اس موضوع کو واضح بیان فرمایا ہے اب آپ کے سامنے ہیں الاسابہ فی تمیز السحابہ اور جل نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے ون فائیو ایٹ اور تعریف سحابہ کے موضوع میں یہاں پر وہی موضوع ہے من لقا نبی مؤمنا کہ جس نے ملاقات کی نبی علیہ السلام سے اس عالم میں کہ یہ شخص مؤمن تھا بے ہی یعنی ان پر ایمان رکھتا تھا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ اور اسلام پر یہ شخص مرا اب آگے جا کر فرماتے ہیں وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ اور اپنی ڈیفنیشن میں جو ہم نے کہا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ کہ وہ اسلام پر مرے اس سے خارج ہو گیا ہر وہ شخص کہ جو ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عالم میں کہ وہ مومن تھا ثم ارتدہ اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ اور اسی ارتداد پر وہ مرا وَلْعَعَوْزُ بِاللَّهُ وَقَدْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ عَدَدٌ يَسِيرٌ اور کچھ ایسے لوگ پائے گئے کہ جو اسلام لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس عالم میں کہ ان کی نبوت پر وہ قائل تھے لیکن بعد میں کیا ہوئے کہ یہ لوگ دین سے نکل گئے ان میں کون سے ہیں کہا وَبَعْدُ اللَّهِ بِنْ جَهَشْ أَلَّذِي كَانَ زَوْجَ أُمَّ حَبِيبًا فَإِنَّهُ أَسْلَمَا مَعَهَا وَهَاجَرَ عِلَى الْحَبْشَةِ فَتَنَسَّرَ هُوَ وَمَاتَ عَلَى نَسْرَانِيَتِهِ کہ یہ حضرت امی سلمہ کے ساتھ حبشا گیا حجرت کر کے اور وہاں جا کر یہ عیسائی ہو گیا اور اسی اپنی نصرانیت اور عیسائیت پر مرا لیکن اس کے بعد یہ کیا فرماتے ہیں وَكَعْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ خَتَل اب یہ عبداللہ ابن خَتل کون ہے یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا بعد میں پھر کافر ہو گیا لیکن اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں وَكَعْ رَبِيَّ بِنْ عُمَيَّ بِنْ خَلْف اور جیسے کہ رَبِيَّ بن عُمَيَّ بِنْ خَلْف پھر فرماتے ہیں اَلَا مَاشْ سَأَشْرَحُ خَبَرَهُ فِي تَرْجُمَتِهِ فِي قِسْمِ رَعْبِ مِنْ حَرْفِ رَعْبِ کہ بعد میں جو ہم ان کی زندگی کا بیان کریں گے وہاں پر واضح ہو جائے گا تو اب آپ کے سامنے ہے جل نمبر دو اسی اصابہ کی اور صفحہ نمبر ہے فور تھرٹی ٹو اور یہاں پر رَبِيَّ بن عُمَيَّ کا موضوع ہے اَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَكَانَ شَحِدَ حَجَّةَ الْوِدَةِ یہ مسلمان ہوا فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد حجت الودا بھی اس نے دیکھا اور اسے صحابہ میں سے کہا گیا ہے کیونکہ اس نے روایت بھی نقل کی ہے لیکن آخر میں کیا ہوا وَشَرِبَ رَبِيَّ الْحَمْرَ کہ شراب بھی اس ربیہ نے فی زمن عمر عمر کے زمانے میں فَحَرَبَ مِنْهُ الْاَشْشَامِ پھر یہ بھاگ کے چلا گیا شام سُمَّ حَرَبَ الْا قَيْسَرَ وَتَنَسَّرَ وَمَا تَعِنْدَهُ پھر یہ وہاں سے بھاگ کے چلا گیا قیسر روم کے پاس اور وہاں جا کے اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا پھر اگلے صفحے میں دوبارہ یہ موضوع ہے اَنَّ عُمَرْ غَرَّبَ رَبِيَّ بِنْ عُمَيَّ بِنْ خَلْفِ فِي الْخَمْرِ الْحَيْبَرْ فَلَحِقَ بِحَرْقُلْ فَتَنَسَّرَ کہ عمر نے جلاوطن کیا ربیہ بن عمر بن خلف کو شراب پینے کے جرم میں کہاں جلاوطن کیا خیبر کی جانب پھر یہ شخص مل گیا جا کے ہر قل سے اور عیسائیت کو قبول کر لیا تو یہاں پر پتا چلا کہ وہ بعض افراد جو حتی خلیفہ دوم کے زمانے تک تھے اگر یہ اس طرح سے نہ بھاگتا اور بے شک مولا امیر المومنین سے جنگ کرتا انہیں قتل کرتا ان کی آل کو قتل کرتا تو آج اسی ربیہ بن عمیہ کے فضائل پڑے جا رہے ہوتے اس کے نام کی مسجدیں بنی بھی ہوتی اور اگر ہم یہ کہتے کہ یہ شخص فاسق تھا فاجر تھا دشمن خدا تھا دشمن رسول تھا دشمن اہل بیت تھا تو کہا جاتا کہ جی شیعوں نے اصحاب کی توہین کر دی لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص جب حضرت عمر کے زمانے میں شراب پیتا ہے اس وقت صحابی تھا کہ نہیں تھا جب یہ بھاگ کر ہر قل کے پاس گیا اور پھر مسیحیت کو اس نے قبول کیا تو قبول کرنے سے پہلے تھا کہ یہ صحابی تھا کہ نہیں تھا پس یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تمام اصحاب جن کو آج یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر برائی سے پاک تھے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے اور اچھائی کا میار ہے اللہ رسول اور آل رسول کی اطاعت اور ان کا احترام خصوصا جو بھی لوگ مولا عمیر المعاملین کے خلاف ہو گئے تو وہ نفاق میں مفتلہ ہونے کی وجہ سے صحابیت کے مقام سے اور میار سے خود بخود ہٹ گئے دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ ہم تمام ادیان کے ماننے والوں کو اور خصوصا عالم اسلام میں تمام مذہب کے پیروکاروں کو علمی طریقے سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اور مذہب کے نام پر کسی کا بھی خون نہ بہایا جائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّحِرِينَ